سرکارگوں سے عظم نظرے کروں خدا رہا میرا خالقہ سبھر دو میرا خالقہ سبھر دو میں پکیر ہوں تمہارا تذکر صدق اللہ علیہ العزیر بلغنا رسولہ النبی العمین المکین کریر ونہنو علیہ ذالکان من الشاہرین سارے جہان کے مرکزِ عقیدت مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہیدائیت حضور احمدِ مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ عالی جاہم میں جی لگا کر حدیعِ درود و سلام پیش کرے اور پورا مجموع باوازِ بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شخیئنا حبیبنا مولانا محمد مادن جودے والکرم من بئی علمِ وَلْحِلْحِ وَدْحِكَمْ بَارِكْ وَسَلِّ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ایمان عبدًا عبدًا ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ کچھ بسکی ہے پیرے پیران پیرے میران کی بارگاہ میں خیرات حضرت پیش کرنے کے لئے حاضر ہے پی کر اخلاص حضرتِ حافظ و قاری شاہ جہان صاحب قبلہ کا حکم ہوا فقیرہ حضرات کی دہریز تک حاضر آیا حضرتِ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قبلہ کی محمد حضرتِ مولانا صالق صاحب قبلہ کی بہترین نظام مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھی اچھی ناقے سبات کی انشاءاللہ میرے بعد شاعرِ اقتان حضرتِ عظمت رضا بھاگا پوری کو بھی سنیں گے ساتھ ہی ساتھ یادگارِ اصلاف ممبع اخلاص پیرے طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ اللہ علیہ وسلم صاحب قبلہ کے بھی خطاب سے آپ اپنے آپ کو مستفیز کریں گے ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی یہ ہے پیغام دیا میرے عالی حضرت نے دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی اب ایک شریعت انہوں نے پھر اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرے اچھا یہ کرسیاں تو ساری پور تھی سب پہ لوگ بیٹھے تھے اچانک یہ لوگ اٹھے اور اپنے گھروں کو چلے گئے ایک گزارش عراقین جلسہ سے جو لوگ کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں انہیں بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں سرکار پڑے پیر دستگیر کی مجلس میں آئے ہیں اور اسلام کھڑے ہو کر کھانے پینے کی اجازت نہیں رہی ان جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہائے راما ہلا ہو نارے لگیں خوب آپ جذباتی ہو جائیں ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو کم سے کم مرد ہے تو صیرت مصطفیٰ صیف کر جائیں اور عورتیں ہیں تو صیرت سے یدا فاطمت زہرہ صیف کر جائیں ان جلسوں کا سب سے بڑا مقصد ہے ہماری زیدگی میں انقلاب آئے ہم بیدار ہو ہماری قوم بیدار ہو ورنہ پھر اس کا کیا مانا کہ نوجوان کھڑے کھڑے دینی محفل میں آنے کے بعد چاہئے اس لیے جو نوجوان کدھر کھڑے ہیں میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہی آ کر کے بیٹھ جائیے میں یہ کہنے کا عادی بھی نہیں کہ آپ یہاں بیٹھئے وہاں بیٹھئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کمسیاں کھڑی ہیں آگے اسے آ کر کے آپ خود بھر لیں نہیں تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ آگے کی جانے کیسر جائے کیسر کر کے بھر لیں تاکہ پیچھے والے بھی آگے بڑھ جائے گئے اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا داکٹر اکوال نے کہا کہ نہیں تیرا نشیمن مسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہید ہے بسیرا کر پہاروں کے چٹانوں پر آج ہم جس پر فتن دور میں جی رہے ہیں جس سماج میں جیت اور زندہ ہیں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے آخر ہماری ضبوحالی کے اسباب کیا ہیں کیا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے کیا مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے قرآن بھی وہی ہے نبی کی صیرت نبی کا کردار ہماری زندگی میں آئے تک پھرے بھارت میں کہیں نہ کہیں نہ موسیٰ دیسالت اور مصطفیٰ جان رحمت کے نام کے جلسے ہوتے ہیں مسجدوں کی کمی نہیں ہے ماداریس کی کمی نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے آج اس پر فتن دور میں بھی بچے ماں مات کے وفادار نہیں ہیں بیٹیوں کے سروں پہ ڈپنٹے اتر رہے ہیں مزاروں پہ چادریں چر رہی ہیں اور سروں سے ڈپنٹے اتارے جائے ہیں کیا بات ہے آج ہماری زندگی میں جو انقلاب ہونی چاہیے وہ زندگی میں انقلاب نہیں ہے اس کی تازہ مثال آپ نے ابھی دے گا بڑی محنت کی مولانا سالک صاحب لے تب جا کر کہ آپ بیدار ہوئے ہیں میں آپ سے کچھنا چاہتا ہوں کس بات کی کہ آخر انتظار میں ہم رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ نبی کے نام کا جلسہ ہے مصطفی جانے رحمت کی محبت کے نام کا جلسہ ہے ایک نوجوان نے کہا کہ مفتی صاحب آپ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ سرکار پڑے پیر دستگیر چالیس سال عشاء کی حضور سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں کیا ایک انسان آن چالیس سال کو سلسل ہر رات جاگ سکتا ہے میں نے کہا آپ کو اس بات پہ تعجب ہے کہ سرکار پڑے پیر دستگیر رات پھر نہیں جاگ سکتے اگر آپ کو یقین نہیں ہے یہ تو اپنے اپنے عشق کی بات ہے یہ اپنی اپنی محبت کی بات ہے یہ اپنے اپنے زرف کی بات ہے آپ کو آزمانہ ہو تو اس دور کے کسی نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک بہتری مہمہ موبائل سے دے دیجئے صاحب حب جا کر اس سے پھجر کو لکات کیجئے پوری رات اسے نید نہیں آئی ہوگی تعجب کی بات ہے اگر ایک نوجوان کو شیطانی عشق سوار ہو جائے تو پوری رات اسے موبائل خون سونے نہیں دے جو غوث فنا پھر رسول بھی ہو فنا پھر نہ ہو ہر لمحہ خدا کی محبت میں پست رہتا ہو بھلا اس غوث کو کون سلا سکتا ہے اس غوث آسم کو نید کیسے آسکتی ہے اصل میں ہم نے صرف یہی جانا ہے کہ غوث آسم نے مرگے کو زندہ کر دیا ہم نے صرف یہی جانا ہے غوث آسم نے ٹپی ہوئی کشتی کو نکال دیا لیکن آپ بھول جاتے ہیں ان بزرگوں کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے اللہ والوں کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو یہ قوم خدا کے حضور تک کیسے پہنچے ہماری قوم کی بیٹیوں کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے آپ قرآنہ مانئے گا صاحب آج ہمارے ہاں ارس کے تقریبوں کی کمی نہیں ہے لیکن کیا بجا ہے آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج مزاروں پر چادریں خوب نظر آتی ہیں مگر اسی مزار پر وہ بیٹیاں جن کے سروں پر ڈپٹا نہیں وہ مزاروں پر چادریں لے کر پہنچ رہی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا مزار شریعت پر عورتوں کا جانا جائز ہے آلہ حضرت عظیم البربر سے پوچھا گیا فرماتے ہیں مزار شریعت پر جانے کے بارے میں پوچھتے ہو جب عورتیں ارادہ کر کے گھر سے نکلتی ہیں جب تک واپس نہیں آ جائے اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لامت بھیجتے ہیں سوائے مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انبر کے عورتوں کو کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے وگر آج ہماری قوم کا نوجوان اپنی جوان بیوی کو لے کر مزار پر پر اپنی جوان بیٹی کو لے کر اس میں اپنی جوان بہو کو لے کر اس میں یعنی آپ وہی چاہتے ہیں جو غیر اپنے میلوں میں چاہتے ہیں غیر بھی چاہتے ہیں ہمارے میلوں کے حالاتے سے ہو جائیں یاد لکھئے ان کی زندگی کا مقصد میلا اور چھمیلا نہیں سرکارِ غوظ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے یہ چاہتے ہیں جہاں سماج میں برائی ہو وہاں سے ان کے کردار کے ذریعہ برائی کا ختمہ ہو جائیں اس لیے یاد لکھئے گا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتا چلے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے لیکن آج مزار شریف ایک اور چادریں ایک لاکھ چادریں ایک کروڑ جب چادریں اتنی زیادہ چڑھیں گی تو صرف چادر اور گاگر کا بازار کرم ہوگا یہی وجہ ہے آپ بزرگوں کی زندگی کا عدیان مطالع کریں ان بزرگوں نے کبھی چادر گاگر کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا جا قدم رکھا وہی میں کہیں مکتب قائم کر دیا کہیں داروں اولول بنا دیا کہیں مسجد بنا دی کہیں قدرسہ بنا دیا خانہ کا ہے پاد میں بنی اور بزرگوں نے درسلاتوں کا قیام پہلے کیا ہے آپ مدینہ شریف سے لے کر جنیا میں جتنی خان کا ہے آپ ان کی تاریخوں کو اٹھا کر پڑھے مسجد نبیباد میں بنی ہے صفحہ جیسا بھارت نہیں بلکہ دنیا کا اسلامیک عظیم مرسیم پہلے بنا ہے آپ خوصِ عظم کی زندگی دیکھیں خانہ کا وجود باد میں ہے درسلاتوں نے زامینہ کا وجود پہلے ہے خاجہ گریب نواز کی زندگی دیکھیں خانہ کا وجود باد میں ہے اور درسلاتوں کا وجود پہلے ہے خانہ کا وجود باد میں ہے اور وہاں پہ درسلات کا وجود پہلے ہے اس لیے کہ یہ اللہ والے جان رہے تھے اگر ہم نے درسلاتوں کو چھوڑ کر صرف مزادوں کی تعمیر کی صرف چادریں چڑھتی رہیں تو چادر بیچے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی غاغر والوں کی اور ممبتی والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی ہمیں بیچے جو اور خلیدوں فروق کا دھندہ نہیں بنانا ہے بلکہ درسگاہیں قائم کر کے کو عالم بنا کر دینا ہے حافظ بنا کر دینا ہے حافظ بنا کر دینا ہے تاکہ مسلمانوں میں پڑھا لکھا ایک عظیم طب کا پیدا ہو تاکہ مزاروں پہ چادریں نہیں بلکہ مزاروں پہ جب لوگ حاصل ہو تو حضوروں کے گردادوں پر ایک ترکسیر سے ہی نظر آئے اس لیے کہ جب مدر سے قائم ہوں گے بچے عالم بنیں گے حافظ بنیں گے تو کھانکہوں کی بھی حفاظت کریں گے اور چادروں کی بھی حفاظت کریں گے آج ہم جس سماج میں جبیت اور زندہ ہے لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ ہماری ہم تو مزاروں پہ حاضر ہوتے ہیں مگر ہماری منتیں پھولی نہیں ہوتی ہمارا کام نہیں بنتا میں پوچھنا چاہتا ہو کیا اللہ کے ولی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ تم مزاروں پہ اپنی جوان حسین و جمیل پیٹویوں کو لے کر کے جاؤ انہیں صاحب بازار اور میلوں کی زینت بناو نئی صاحب وہ خوش نہیں ہوتے لیکن ہم تو او کام کرتے ہیں جس سے اللہ والے ناراض ہوتے ہیں ہم اپنی زندقی میں بہت خوش ہیں اس لیے میں اپنی قوم کی ماؤں و بہنوں سے کہوں گا تو آج کے ہی جلسے سے پہلا پیغام کے لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد تجھے میلے جھمینے کی زینت نہیں بننا ہے بازاروں کی زینت نہیں بننا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہماری قوم کی بیٹیاں ناکات پہن کر غیروں کے میلے کی زینت بنتی میں نظر آتی ہے غیروں کے میلے اور جھمینے میں کھڑے کھڑے گلگمپا پیپسی کو کوکولا خاتی پیٹی کی نظر آتی ہے یا تم سمجھتی ہو تو ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے اسلام تجھے ایسا نہیں ہے کہ تجھے گھومنے کی اجازت نہیں دیتا مگر غیروں کے میلے میں نہیں کہیں میلے اور جھمینے کی زینت بننے کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے تجھے گھومنا ہے نا تو اپنے شوہر کے ساتھ جا اپنے باپ کے ساتھ جا اپنے بھائی کے ساتھ جا جس یہ تیرانی کا حرام ہے یاد رکھنا تاکہ جب تجھے گھر سے لکھ لینا تیرا باپ پچھے پاپ پچھے جگہ لے کر جائے گا نیک جگہ پہ لے کر جائے گا اسلام کی شہزادیوں یاد رکھنا آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب جہاں ہماری پیٹیاں گھروں کے گھروں کے مازاللہ دھارتی کستل کے میلوں کی زینت بنتی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہو یا بتاؤ تم نقاب پہن کر گھروں کے میلوں میں جاتی ہو گھڑے گھڑے کھاتی پیتی ہو تو اس سے صرف تیرا ہی کریکٹر برنام ہوتا ہے یا اسلام برنام ہوتا ہے اس لیے میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھنا پردے کا اصل مقصد نقاب پہننا نہیں پردے کا اصل مقصد آنکھیں بھی باہیا ہو جائیں اور دل بھی باہیا ہو جائیں مرنہ یاد رکھنا یہ میٹی کی ڈگریہ یہ میٹی کی ڈگریہ اور یہ میٹی کی ڈگریہ یہ ساری ٹپیرومام اور ڈگریہ ایک طرف اور انہایہ ہو شعبت میں ایمان انہایہ ایمان کا حصہ ہے یہ ڈگری ایک ایک طرف آخر ہماری قوم کی بیٹیاں باہیا کب بنیں ان کی زندگی میں ان کے لاب کب آئے گا ہمانی قوم کے نوجوان کب پیدار ہوں گے ہم کب سوچیں گے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے ظاہر سی بات ہے آج ہم صاحب حبصہ جس نامات میں زندہ ہے کبھی ہمارے دانشوروں کو اس بات کی بطیق نہیں ہوتی کہ ہم صاحب پیٹھ کر دانشور کا مرتب عالم تبتہ ہی نہیں ہے عالم بھی اس میں شامل ہے ڈاکٹر بھی اس میں شامل ہے ان جنجر بھی اس میں شامل ہے جیسی ضرورت پڑی ہے ویسے ویسے صاحب مسلمانوں کو ڈیپ لپ کیا گیا ہے ہمارے بزرگوں نے نوجوانوں کی تربیت کی ہے آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پڑھے سرکار غوث عظم کی دعائیں پڑھے ہمارے بزرگوں کی زبان پڑھے صاحب جتنے بزرگان دین انڈیا میں اسلام پھیلانے کے لئے آئے بتائیں ان کی زبان کیا تھی کوئی عربی زبان کا مالک تھا کوئی فارسی زبان کا مالک تھا یہاں کے لوگ عربی اور فارسی نہیں جانتے تھے تو ہر بزرگوں نے ان لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لئے اردو زبان کو وجود بکشا اس لئے جہاں پہ لوگ اردو نہیں جانتے ہماری ضرورت میں ہمیں انگلیز زبان میں اسلام پہنچائیں صاحب ہم کی جو زبان ہے اس زبان میں ہم ان تک لے کر کے اسلام پہنچیں لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو ہماری سے بتائیے ہم نے صاحب مزاروں پہ چاچرے مہت چڑھا لی ہم نے عرص کی تقریبیں بہت کلی آپ بتائیں ہم سب عرص منانے والے ہیں غوثی عظم کا عرص ہم بناتے ہیں خاجہ غریب نواز کا عرص ہم بناتے ہیں عالی حضرت کا عرص ہم بناتے ہیں مکمی اشرف کا عرص ہم بناتے ہیں غوثی بنگالہ کا عرص ہم بناتے ہیں ہم نے عرص کی تقریبیں بہت کی عرص ہم نے بہت منایا ہے کبھی اُرس والے کو بھی منانے کی فکر کی ہے کہ ہم جن کے مزار پہ جا رہے ہیں وہ ہم سے رازی ہو جائے ہم جن خانخاں سے مرید ہے اس خانخاں کے بزرگانے دین ہم سے رازی ہو جائے ہم نے کبھی اس بات کی فکر کی ہم جن جن رگوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑتے ہیں ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں ہی ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ اُو ہم سے رازی کیسے ہوں گے انہیں رازی کرنے کے لئے کیا کیا نہ ہوگا ظاہر سی بات ہے اللہ ماں سیدہ تیق الرحمان صاحب اللہ کو رازی کرنا ہو آپ کہیں گے ان کی پسند کا کام کرو تاکہ اُو رازی ہو جائے ماں کو رازی کرنا ہے ماں کی پسند کا کام کرو باپ کو رازی کرنا ہے باپ کی پسند کا کام کرو صاحب کسی شک شک کو رازی کرنا ہے تو اس کی پسند کا کام کرو میں کہتا ہوں غوثِ عاصم کو رازی کرنا ہے تو پھر غوثِ عاصم کی پسند کا کام کرنا ہوگا خاجہ جریب نماز کو رازی کرنا ہے تو خاجہ جریب نماز کی پسند کا کام کرنا ہوگا آپ کہیں گے غوثِ عاصم کو کیا پسند ہے غوثِ عاصم کو نماز پسند ہے غوثِ عاصم کو قرآن کی تلاوت پسند ہے غوثِ عاصم کو روزہ پسند ہے غوثِ آزم کو حج و زکاة پسند ہے غوثِ آزم کو غریبوں کو کھانا کیرانا پسند ہے یقینوں کے سروں پہ دستے شکشت پھرنا پسند ہے ماں باپ کی خدمت پسند ہے غوثِ آزم کو پسند کیا نہیں ہے تو غوثِ آزم کو شراب پسند نہیں ہے زنا پسند نہیں ہے جوا پسند نہیں ہے لاٹنی پسند نہیں ہے ناچ گانا باجا پسند نہیں ہے پہائی اور پرائی پسند نہیں ہے تو دوسرگوں کو جو جو سند ہے کرو اور اس جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے لیکن ہم نے صاحب کبھی اس کے بارے میں کہا کبھی ہم اس کی فکر کرتے کہا ہے آج ہماری قوم کی بیٹیا کیا کی ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو چاہے کرے آپ کو کیا پروبلم ہے یہی ہماری قوم کا نوجوان بھی کہتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی ہم کسی مولوی صاحب کے کہنے پہ زندگی گزاریں گے نوجوان لڑکے لڑکی بننے کے لیے پریشان ہیں اور لڑکیاں مرض بننے کے لیے پریشان ہیں آج ہماری قوم کی بات ہے لڑکے ہاتھ میں کڑا کان میں بالی ناک میں نتیہ گلے لے لاکٹ پہن کر گھوم رہے ہیں اور لڑکیاں ہاتھ میں رب بر پہن کر کے اور جنس پائے ٹی سرس اور پوٹ سرس لگا کر کے سر کو پہ گھوم رہی ہیں لڑکیاں کہتے ہیں ہم لڑکا بن کر دم لیں گے اور لڑکے کہتے ہیں ہم لڑکیاں بن کر دم لیں گے اسلام کہتا ہے نہیں مرض کے لیے عورت بننا درست نہیں ہے اور عورت کے لیے مرض بننا درست نہیں ہے اسلام نے ایک دائر مقدر کیا ہے یہ قدر کیے گا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو ہماری قوم کی بہت ساری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں آپ آنا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں دنیا کی سب سے اچھی عورت قوم ہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے یاد رکھیں بھارت کی سب سے پڑھی لکھی مہیلہ کا نام اندرہ گا دی بھارت کی پہلی مہیلہ پر دھان منتری تھی لندن کی انورسیٹی میں پڑھتی تھی چاچا نہین کی بیٹی تھی وہاں پہ عورتوں کے حوالے سے ایک سیمیرار ہوا انہوں نے اپنے بابو جی کو خط دکھا بابو جی دنیا کی سب سے کامیاب عورت کا نام بتائی یہاں سے چاچا نہین میں بڑی چنچن منتھل کے بعد جواب لکھا بیٹی اندرہ دنیا کی عورتیں تو بہت ہیں میں نے بہت ساری عورتوں کی زندگی کا دیعنی مطالعہ کیا مگر دنیا کی سب سے کامیاب عورت ایک ہے اور اس عورت کا نام سیدہ فاطمت زہرہ بابو جی ان کی زندگی تو بڑی کم تھی بڑی مختصر تھی مگر دنیا کی سب سے کامیاب عورت کیسے ہو گئی چاچا نہین میں جواب لکھا بیٹی تجھے پتا نہیں ہے ایک عورت کی تین زندگی ہوتی ہے سب سے پہلے کسی کی بیٹی ہوتی ہے اس کے بعد کسی کی بیوی ہوتی ہے پھر کسی کی ماں ہوتی ہے ہر باب کو ایک کامیاب بیٹی کی ضرورت ہے جو باب کی عزت و عبرو کا خیال لکھے ہر شوہر کو ایک کامیاب بیوی کی ضرورت ہے جو شوہر کی عزت و عبرو اور اس کی اولادوں کا خیال لکھے ہر اولاد کو ایک نیک ماں کی ضرورت ہے میں نے دنیا میں بیٹیاں بہت دیکھی مگر رسول اللہ کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی نہیں دیکھی ہے دنیا میں میں نے بیویاں بہت دیکھی مگر حضرت علی کی بی بی نے جتنا ان کا خیال لکھا ہم نے کسی اور کسی صحت کا مطالعہ نہیں کیا ہے دنیا میں 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 بہت دیکھئی مگر حسنائر کریمین کی ماں سے اچھی میں نے کسی کی ماں نہیں دیکھی ہے ماں نہیں دیکھی ہے آج ہماری قوم کی بیٹیاں سمجھتی ہیں شاید سیلفی لینے والی لڑکی ہی سب سے حسین و جمیل ہے مہنگے میگ اپ کرنے والی مہنگے لباس پہننے والی ٹی ٹاک پہ ٹینس کرنے والی سوٹھ ویڈیو بنا کر کے ہارا رہی دنیا میں اپنا پوچھ جمع کرنے والی لڑکی سب سے کامیاب اور دنیا کے سب سے بہترین عورت ہے میں کہوں گا یہ اندھی تقریب ہے یہ تمہاری اندھی سوچ ہے فکر نے تمہیں آبارہ بنا دیا تمہاری خود کو آبارہ بنا دیا تمہارے محل کو آبارہ بنا دیا تمہاری فکروں کو آبارہ بنا دیا تمہاری مصلوں کو آبارہ بنا دیا یاد رکھیے گا میری تقریب ایک تحریک کے تحت ہوتی ہے میں کبھی اس لئے تقریب نہیں کرتا کہ آپ خوب نعرے لگائیں گے اور خوب میری تقریب جمعیں گے میں کبھی یہ سوچ کر نہیں کرتا نہ ہی میں آپ سے کبھی کہوں گا کہ آپ خوب جمچر سبحان اللہ کہیے لیکن ہی بے چارک جو دیکھئے مزار کی چادر باندھائے ہوئے میں نا کان میں موبائل لگایا ہے اس کو اتنی بھی آہا بڑا امرجنسی کال ہے یہی مسلمانوں کا بڑا امرجنسی کال ہے لگتا ہے کہ ان عالموں کی تقریر اور گفتگو سے بھی زیادہ اس پیچارے کے پاس امرجنسی کال ہے یہ تو موبائل ایک دن تباہی دہلیس تک پہنچا کر ہی رکھے گھابرائے نہیں اس کا انجام دیکھیں تھوڑی دیر بعد میں بتاؤں گا زندگی میں ان باتوں کو سرکار مولائے کائنات سے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ قریب کی مجلس سجی ہے صحابہ تشریف فرما ہے آقا قریب نے پوچھا میرے صحابہ معلوم ہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا جی نماز پڑھنے ہوئے کہا بے شک وہ اچھی عورت ہے مگر میرا مقصد یہ نہیں پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا جی قرآن پڑھنے والی کہا بے شک وہ اچھی عورت ہے مگر میرا مقصد یہ نہیں حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے پیچھے بیٹھا آہستہ سے اٹھا اور گھر چلائے اور جا کر میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج مصطفیٰ قریب نے ایک سوال کیا ہے کہا وہ سوال کیا ہے کہا آج 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 نے پوچھا ہے دنیا کی سب سے بہتری عورت کون ہے سیدہ فاطمہ مسکرائی کہ یہ تو بڑا آسان سوال ہے کہا فاطمہ وہاں جواب لوگ دے رہے ہیں مگر بات بند نہیں پا رہی ہے اگر آسان ہے تو آپ ہی جواب بتا دے سنو سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے کیا جواب دیا میری بات کا برا نہ ماننا وہ ہر رماج آئے دس دن فاطمہ کرا تی ہوگی بھی فاطمہ کے نام کا مگر بھی ساید ہماری کوئی بیٹی ایسی ہو جو سیدہ خاطمہ جنب کی صیرت بھی پڑتی ہو ان کی بیٹی سیدہ زینب کا کردار بھی پڑتی ہو ان کے گھر کی عورتوں کی زندگی کا بھی کبھی عدیان ہی مبتالہ کرتی ہو لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا فاطحہ کا چراغ اپنے گھروں میں باد میں جلاؤ اور سیدہ خاطمہ جنب کی صیرت کا چراغ اپنی زندگی میں پہلے جلاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی حسین ہو اور تمہاری خلق بھی حسین ہو سیدہ خاطمہ جنب فورا مسکراتی ہے اور اپنی علی معلوم ہے دنیا کی سب سے بہترین عورت کو ہے جس کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے اور اس کی نظر کسی غیر کے اوپر پڑے اور اس کی نظر کسی غیر کے اوپر نہ پڑے اب یہ تو دنیا کی سب سے بہترین عورت کی پہچان ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہماری قوم کی بیٹیاں جو جا کر میلوں میں سیرفی لیتی ہیں بازاروں میں سیرفیہ لیتی ہیں کالیوں میں سیرفیہ لیتی ہیں ٹی ٹاٹ پہ ڈینس کر کے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے صحابہ عرب یوں سرزمین جسے نبی نے گناہوں سے پاک کیا آج وہاں بھی بہہائی اور پورائی کا بازار گرم ہو گیا وہ بیٹیاں جب نہ پہندی تھی تو انہیں ماں پردہ سمجھا جاتا تھا آج نہ پہند کر ڈینس کرنے والی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں آج چپہ پہند کر ڈینس کرنے والی عرب کے نوجوان نظر آ رہے ہیں اے میری کون کی پیٹیوں یاد رکھنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تیرا حسن کوئی غیر دیکھے تیری جوانی کوئی غیر دیکھے تو کسی غیر کے کی زید کی نگاہوں کی زینت بن جائے تیرا سجنہ سمرنا تیرے شوہر کے لیے ہے تیری آرائش اور زبائش تیرے شوہر کے لیے ہے اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا زندگی میں یاد رکھنا ان باتوں کو جب ماں اتنی نیک ہونا جس کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے اور اس کی نظر کسی غیر کے اوپر نہ پڑے تو زمانہ اس عورت کو سیدہ فاطمہ امول خیر کہتا ہے ہاں ہاں صاحب ہاں ہاں یہ وہ سیدہ فاطمہ امول خیر ہیں جن کی نگاہیں غیر پہ نہ پڑی اور غیر کی نگاہیں ان کے اوپر نہ پڑی تو اللہ نے اس پاکیزہ گود میں پیرے پیلا میرے میرہ حد حد شاید عبدالقادر پہیدین جیسے بیٹے کو پیدا کیا آج ہماری ماں اے بہنیں سوچتی ہیں نا کہ جانے دیجئے بیٹا بڑا ہوگا تو تعویزیں لکھ با لیں گے بیٹا بڑا ہوگا تو صاحب تعویزیں لکھ با لیں گے میری بات کا برا نہ مانیے گا تعویزوں کا فائدہ ہوتا ہے حضرگوں کی دعاوں کا فائدہ ہوتا ہے مگر یہ اصاف نہیں ہے ماں نمازی نہ بنے اور صرف تعویز سے کام چلائے آپ نمازی نہ بنے اور صرف تعویز سے کام چلائے آج ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ صاحب ہم اپنے نفس کے تقبر میں چلے گئے نفس کے پہتاوے میں چلے گئے نفس کا معاملہ سمجھتے ہیں نا نئی سمجھتے تو یاد رکھئے گا تلوار کی جنگ سے بھی بڑی جنگ نفس کی جنگ ہے آج ہماری قوم کی پیٹیاں اپنے نفس سے مجاہدہ نہیں کرتی آج اپنے نفس کو کلاہوں سے نہیں روک پاتے مگر آؤ پھرے پیرا کی زندگی دیکھو میرے پیرا کی زندگی دیکھو تاندازہ آپ کو بتانا چاہے گا کس مانے کے اپنی پیٹی کو غوث بنایا ہے کس بابا کی دعاوں نے اپل قادی کو اس مقام پر پہنچایا ہے آج ہم جس غوثِ عاظم کی محفل میں میٹے ہیں اس غوثِ عاظم کے علم کا عالم کیا تھا کیا آج ہمارا علم ان کے علم کے سامنے کچھ ہے میرے اور آپ کے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اچھے اچھوں کے سروں سے ہے قدم عالا تیرا سربھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں ہاں کے او ہے تلبا تیرا بس ان کی ایک رات کا مجاہدہ سنو ایک رات بولوں اجازت ہے اجازت ہے جتنے لوگ سننا چاہتے صرف ہاتھ اٹھا کر ایک بار بلدے اجازت ہے ماشاءاللہ ایک رات کا مجاہدہ سنو میری ماں بحمد تم بھی سنو اور سے سننا آج تو ہم صاحب ہم صرف ارسل منانے والے جلوس نکالنے والے ملاد منانے والے بیشت خوب منائے کبھی آقا کو بھی منانے کی کوشش کرے کبھی رب کو بھی منانے کی کوشش کرے آج یہ سیدت آپ کو کون سکھائے گا یہ کون بتائے گا یہ جل سے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ یہاں سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے سرخار پڑے پھر دستگیر فرماتے ہیں ایک رات میں عشاء کی نماز پر کر بیٹھا میرے نفس نے کہا عبدالقادیر آ کر تھوڑی دیر آرام کر لے پھر خود با کی عبادت کرنا جو ہی میرے نفس نے کہا میں نے اپنے نفس کو ڈاٹا خبردار عبدالقادیر کو تُو سلانا چاہتا عبدالقادیر کو تُو سلانا چاہتا ہے عبدالقادیر کو تُو سلانا چاہتا ہے اللہ اللہ اب یہ کون ہے سرخار پڑے پیر دستگیر کہتے ہیں میں نے کھانا ہٹا دیا اور میں نے اپنے نفس نے کہا خبردار عبدالقادیر کو دھوکے میں نہ ڈالا سرخار پڑے پیر دستگیر کہتے ہیں میں فوراً ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا اور پوری نار قرآن پڑھتا رہا یہ آن تک کے فجر کی آزاد ہوئی تو میں ایک ختم قرآن مکمل کر لیا سلطان مزاز آپ سے کہنا چاہے گا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ایک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ بھی ایک رات میں ایک ختم قرآن پہ لیجئے مگر سلطان مزاز آپ سے اتنی تو امید ضرور کر سرتا ہے آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ خوصِ عظم کو یہ کردار کا ہاں سے ملا ان کے جججِ عالیٰ سے ملا ہے مصطفیٰ جانے رحمت سے ملا ہے حضرتِ علی فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھا ایک رات بیدار ہوا دنہائی کا عالم تھا میری نظر پڑی میں کیا دیکھا ایک جانب مصطفیٰ جانے رحمت کا مصطفیٰ لیچھا ہے اور دوسری جانب ملومنین سیدہ خدیجت الکبرہ کا مصطفیٰ بھی چاہے خیام بھی ہو رہا ہے رکو بھی ہو رہا ہے سجود بھی ہو رہا ہے صحابہ کا بھی نماز پر رہے ہیں اور ملومنین سیدہ خدیجت الکبرہ بھی نماز پر رہی ہیں اب حضرتِ علی کہتے ہیں اسی نماز کی برکت نے اور تم امول ممنون سیدہ خدیجت الکبرہ کی سنت کو زندہ کرنا آپ کی بیوی کہے گی ان کی سنت کیا ہے ہاں ان کی سنت یہ ہے زمانہ سو جائے تو مسلح بیچھا کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اللہ اللہ بیویوں سے کبھی ملکیوں کی گفتگو بھی کرو یا یار ہمیشہ جھگڑے میں پڑے رہتے ہو ٹیوٹی سے آئے چاہے اچھی نہیں ہے اچھا نہیں ہے پانی بہتر نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے بی بی آبی سی فی آئی سمجھتی ہے ماشاءاللہ نارِ رسالت علماء اہلِ سنت سناخانِ بارگاہِ نبابیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہندوستان کے کے بڑے شاید شاید اسلام عظمت رضا بھاگر برید تشیف لے آئے اور تقریر کروں ارے بولیے آپ لوگ بولیے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا حبیب اللہ اب ذرا غور سے سنیں ساپاہ دن دھر ہر لفرے کی بات جھگرے کی بات نہیں دھر جاؤنا مسکرا کر سرکار فرماتے ہیں تم میں کا سب سے بہتر اخلاق والا ہو ہے جس کا اخلاق اس کے بی بی اور بچوں کے ساتھ بہتر ہو اس کے بی بی اور بچوں کے ساتھ اچھا ہو اس لئے میں آپ سے کھوڑانا اپنی بی بی سے کہنا اب صاحب ہو جاؤ نماز پڑھ کر کے اشاہ کی کھانا کھا کر بی 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 دار ہو مجھے بی دار کر دے تم بی دار ہو بی بی کو جگہ دو کہو ہم پوری رات قرآن نہیں پر سکتے ہم پوری رات پر بادت نہیں کر سکتے مگر باوضو ہو جاؤ ہم بارہ رکات نہ سہی آٹھ رکات نہ سہی چار رکات نہ سہی دو رکات نہ سہی یا کم سے کم ایک سجدہ تو کر سکتے ہیں انہوں فائدہ کیا ہوگا بی بی دعا کرے تو تم آمین کہو تم دعا کرو تو بی بی آمین کہے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے یاد رکھنا جب شوہر محمد رسول اللہ ہو اور بی بی ام الممم سیدہ خدیجت القبر ہو تو اللہ ان کی گود میں سیدہ فاطمت زہرہ کو پیدا کرتا ہے جب جا مام اللہ علی ہو اور مرا سیدہ خاتون جنت ہو اور مراک عبادت میں گزر جاتی ہو تو اللہ ان کی گود میں کربانہ میں پہتر زخم خا کر خاندان کٹا کر اسے سجدہ چانے والا سجدہ کی حالت میں مام حسین جیسا عظیم بیٹا پیدا فرماتا ہے بی بی نیک ہو باپ نیک ہو قسم خدا کی زندگی میں انکلاب دیکھیں آج ہمارے نوجوانوں کی ساری باتیں صاحب ساری دولتیں لٹری کے ٹکٹ کھریدنے میں خرچے آپ کو نئی مانوں کے اسلام میں لٹری کھلنا حرام ہے آج ہمارے نوجوانوں کی پوری راتیں آئی پیل میں سرسا کھلنے میں گزر جا رہی ہے جب آپ کی زندگی کی کچھ راتیں قرآن کی تلاوت میں نہیں گزریں گی تو اولادیں نیک کیسے ہوں گی آج ہماری قوم کی بیٹیاں کھنی ہیں مولانا ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو چاہے کرے سلطان نزا کرنا چاہے گا جن عورتوں نے کہا نا نا ہمارا جسم ہماری مرضی وہ عورتوں بے حیائی پہ اتر گئیں نہ خود خود سکیں نہ اپنی عورتوں کو سنبھال سکیں میں تو کہتا ہوں بڑا ناز ہے تجھے اپنے جسم پڑھنا تو ہر بچہ دنیا میں آنے سے پہلے نا تیرے پیٹ میں پلتا ہے ہے تیری عوقات ایسے بچے کے جنم دے 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 جو جنیا میں بعد میں آئے اور پیٹ میں ہی کم سے کم ون سے ہندر ایر تک گناہ سیکھ جائے کہو گے مولانا نہیں بچے جو پیدا ہونے کے بعد پڑھتے ہیں میں کہوں گا ہاں ہاں یاد رکھنا بچے پیدا ہونے کے بعد پڑھتے ہیں مگر اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تک یہ اسلام ہے یہ دنیا کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں میرا جسم میری منزی میں نہ چو گاؤں بچاؤں پٹا اور ہوں عورتیں میں خود پاہیا ہوتی لاولادیں پاہیا ہوتی مگر جس فاطمہ ملک خیر نے کہا کہا مولا زندگی میری ہے سیرت رسول اللہ کی بیٹی کی ہے آنکھیں میری ہے حیاء خاتمت زہرہ کی ہے زندگی میری ہے سیرت رسول اللہ کی بیٹی کی ہے اس امہ نے اپنے پیٹے عبدالقادر جیلانی کو دنیا میں جنم باد میں دیا ہے اور پیٹ میں بندرہ پارا کا حافظ قرآن یہ کس ماہ کا انقلاب تھا یہ کس ماہ کا انقلاب تھا کہ آج ہماری ماہ انقلاب نہیں لے سکتے ہیں آج ہمارے پچھے زندگی میں انقلاب نہیں لے سکتے ہیں آج ہماری قوم کو کس بات کی ضرورت ہے آپ امانداری سے بتائیے آج ہم لوگوں نے تعلیم کو کھیل اور کھیلوار بانا لیا آپ کہیں گے مولانا کیا بول رہے ہیں آپ یاد رکھیے گا آج مدرسے میں اچھا مینو نہیں ہو بچے مدرسے چھوڑ کر گھر آ جائیں گے آج کالیج میں یا ہوشکل میں پہترین کھانا نہیں ہو آپ کھانا چھوڑ کر گھر چلے آو گے تیرا پاپ تو دلی اور کوٹوں میں تیاری کرتا ہے اگر تیرا پاپ تجھے وف سے فیسا سا بھیجے تو تو پھاک کر چلا آئے گا مگر میرے میرا کی زندگی پڑ ہو میرے میرا کی زندگی پڑ ہو ہیری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں ان کو تباہ و برباد کرنے والو خوصی آسم کی زندگی کو یاد رکھنا سرکار بڑے پھر دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار علوم و فنون کو حاصل کیا کتنے علوم و فنون کو ہاتھ اٹھا کر پڑا مجمع بولے کتنے علوم و فنون کو ایک ہزار بھارت کی سب سے بری انورسیٹی کا نام علیگر مسلم انورسیٹی ہے اس میں 45 سے 50 علوم کی پڑھائی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں سرکار علیہ حضرت اس عہد میں میں ایک سو سے زیادہ علوم کے جاننے والے ہیں اور سرکار غوث فرماتے ہیں کہ میں ایک ہزار علوم و فنون کو جانتا اب اس سے یاد رکھئے گا دنیا میں بہت پڑھے لکھے آپ بھی پڑھے لکھے سب سے بلیند اکل والے دناغ والے اسٹے سے لے کر نیچے تک بیٹھے ہیں مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں آپ پچھنا چاہتا ہوں سرکار غوث فرماتے ہیں کہ میں بیعبان میں بیٹھ کر فکر ہی یہ سبق کو یاد کرنا کہا مہینوں کا بھوکا بیعبان میں بیٹھ کر درستگاہ میں بیٹھ کر نہیں کوئی زمانہ کوئی انورسیٹی کا زمانہ نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی انورسیٹی تھی جہاں سے آسد پڑھتے تھے استاد کی بارگاہ میں پڑھ لیے بیعبان جنگل میں جہاں جائے سبق یاد کیجئے سرکار غوث فرماتے ہیں کبھی بھوک برداز نہ ہوتی نہ تو میں مسجد میں لیٹ جاتا اور قرآن کی آیت پڑھتا ہم نے غوث کے لنگر کو ہی کھانے کو ہی سمجھ دیا بدپرمیزی اتنی کہ غوث کا لنگر بھی کھڑے کھڑے کھا تھا ایک صاحب کو میں نے سمجھایا یاد بیٹھ کر کے کھاؤ کہا حضرت لنگر ہے تو میں نے کہا تو کس نے کہ دیا لنگر ہے تو کھڑے کھڑے کھاؤ کس نے کہ دیا سرکار غوث کے مشن کا مقصد صرف لنگر نہیں وہ لنگر جو گریبوں کے پیٹ میں نہیں پھر غوث کے لنگر کا مانا کیا ہے غوث عاظم کے فاتحے کا مقصد یہ یہ کم سے کم دس گریبوں کا پیٹ پھٹا ہے لیکن سنو اصل مقصد سنو سرکار غوث فرماتے ہیں مشنوں کا بھوکا فقہ کی سبق کو فقہ سمجھتے ہیں نا نہیں سمجھتے تو سنیے ایک قرآن ہے ایک حدیث سے ایک فقہ ہے قرآن جسے آپ جاندے پڑھتے ہیں اور حدیث سے نبی کے قول و افعال کو حدیث کہتے ہیں اور فقہ جسے ہمارے علماء فقہ نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے مسائل کے طور پر لکھا اسے فقہ کہتے ہیں جیسے قانون شریعت بہار شریعت کہتے ہیں میں فقہ کی سبق کو یاد کر رہا تھا غئیب سے آواز آئی وہی دین کم سے کم زندہ رہنے کے لیے تو قرض لے 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 سنیے گا کیا زندہ رہنے کے لیے تو قرض ماں نے چالی Đینار دے کے بھیجے تھے راستے میں خط ماں نے کہا تھا بیٹی عبدالقادی اٹھارہ سال کے عمر میں پڑھنے جا رہے ہیں کتنی سال کے عمر میں نکلیتے ہیں نوجوان ہاتھ ہٹھا کر بونے کتنی سال کے ہیں آج اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے دونوں جوان سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھنے کی ضرورت آج صرف ہماری قوم کے بچوں نے سوچ لیا میٹک پاس کرو انٹر پاس کرو پاسپورٹ بناو بیجا لگاؤ باہر چلے جائے آپ نے سوچ لیا کچھ بڑے ہو جاؤ کپڑا اٹھاؤ فیری کرنے چلے جاؤ میں کہوں گا اس وقت بھارت کے مسلمانوں کوئی کے اکار ڈیمانڈ یہ نہیں ہے بلکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے وقت کا تقاظہ اٹھاؤ رہا ہے اور یہ تب ہی حل ہوگا جب ہماری قوم کے بچے غوث عظم اسی زگی کو پڑھ کرو پہ چلنے کی کوشش کریں اب صاحب یاد رکھیں کھانا نہیں رہنے کے لیے مکان نہیں سکتے ارے گوز کرتے مولا عبدالقادر کے پاس تو ایک جبا کے علاوہ کچھ نہیں ہے قرض لے لے گا تو واپس کہاں سکتے سنیں تو اس کا مطلب یہ پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں غوث عظم کا کرم ہے کہ ان کی محفل میں آئے ہیں ان کے نام کا جبا بھی ہے امامہ بھی ہے مرگ مسلم دریانی بھی ہے سب کے جیب میں لفافہ بھی ہے برکتے بھی ہیں منقبت پڑھنے والے مالا مال ہو گئے مالا مال ہو گئے سرکار غوث نے جسے چاہاں مالا مال کر 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 سرکار غوث عظم کی زندگی دیکھیں سرکار غوث کہتے ہیں مولا میں لے لوں گا تو آدھا کہاں کیا ہسے کروں گا کہاں لینا تیرا کام ہے ادا کر دینا میرا کام ہے سرکار پڑے پھر دستگیر باپس پلٹے تے نان بائی کے دوکان پہ گئے وہ نان بائی بھی خدا والا تھا غوث عظم کو دیکھ کر رونے لگا کہاں حضور آپ مہینوں سے بھوکے رہتے ہیں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں میری دوکان آپ کے لئے ہے کہاں نہیں عبدالقادیر عبدالقادیر جسے دوٹیاں کھا لے گا تو تیری قیمت نہاں سے چکائے گا اب آپ ذرا سا زندگی میں سوچیں سرکار شایق عبدالقادیر جیلانی کہتے ہیں اچھا سنو رب کے طرف سے حکم ہے مجھے تم کچھ کرز دو کرز میں اس سے پیسے نہیں مانگتا روزانہ تم مجھے دیر ہے روٹیاں کرز دیرا کتنی روٹیاں ہاتھ اٹھا کر کے بولے کتنی روٹیاں جر ضرور گھر جانا تو بیٹیوں کو اور بچوں کو سنانا دیر ہے روٹیاں کرز دے دو آدھی روٹی سب آدھی روٹی دو پہل اور آدھی روٹی شام کہا گئے وہ لوگ جو کالیجوں میں مدرسوں میں سکولوں میں جا کر مینو تلاشتے ہیں ہفتے میں بریانی کتنے دن ہے مٹن کتنے دن ہے چکین کتنے دن ہے جب پورا پی کھانے سے ہی پیٹ بھر جائے گا تو جگہ بچے کی تبنا علم کا نور اترے گا تم تو صرف بریانی کھا کر سونے میں لگے ہو سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں بہت دنوں تک میں دیر روٹیاں لے کر کھاتا رہا اور پڑھتا رہا اب گھوڑ سے سننا یہ دیر ہے روٹیاں کرز لے کر پڑھنے والا صرف بریانی مولوی نہیں بنا کوئی بامولی حافظ نہیں بنا کوئی بامولی قاری نہیں بنا صرف ولی ہی نہیں بنا بلکہ یہ دیر روٹیاں کھر کر پڑھنے مالا عبدالقادیر بنا ہے تو ولیوں کا امام بنا ہے چھے علموں کا چاندے والا نہیں جسی علم پر نگاہ ڈالی ہے اس علم کا امام بنا ہے اور صرف بنا نہیں ہے جسے چاہ دیا ہے اسے بھی امام بنا دیا ہے ساری دنیا کے عقل والوں کو سمیت دیجئے تو ناسا ہے اور ناسا کی عقل کو سمیت دیجئے تو چاند کا صفت ہے صاحب سیٹ لائٹ ہے ملٹی میڈیا سیٹ ہے ویڈیو کاننگ ہے یہ صاحب عقل والوں کی ترقی کا نتیجہ ہے ایک انسان یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے آج یہاں پہ یہ کتنے چینل والے ہیں صاحب یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کے بینا پر آج یہاں سے پوری دنیا کو سب سو دیکھا رہے ہیں مگر آؤ غوث عاظم کے پاس سرگار آپ سے عاظم فرماتے ہیں وہاں جمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا وہ زمانہ صاحب سائنٹسٹو کا زمانہ نہیں تھا وہ زمانہ مکسکوٹ انورسیٹی کا نہیں تھا وہ زمانہ علیکہ مینورسیٹی کا نہیں تھا نہ نیٹ ہے نہ موبائل ہے نہ ویڈیو کالنگ ہے نہ سائنس ہے نہ سائنس داں ہے پھر سرکارے کو اس فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہتھیلی پہ سرسوں کے دانے کو دیکھا کرتا ہے سلسان لگا آج اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہے تم پڑھائی چھوڑ کر تھیلی میں کیوں لگ جاتے ہو تم تعلیم چھوڑ کر کے پاسپورٹ بنا کر بھیجا لگا کر اوپر کیوں ار جاتے ہو کیوں نہیں ماں سے کہتے توسے آزم کی ماں نے بھی بڑا سبر کیا ہے توسے آزم کے گھر بانوں نے بھی سبر کیا ہے توسے آزم نے اپنی زندگی کو مشرشت میں ڈال کر دیکھے روٹیاں کھا کر وقت کے امام بنے ہیں آج بھارت کے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے بنگال ہو یا اتر پردیس یا پورا بھارت ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے تلوار کی ضرورت نہیں ہے کھولے بمپارود کی ضرورت نہیں ہے آج بھارت کے مسلمانوں کو بہترین علم اور شکھا کی ضرورت ہے اب جانتے ہیں علم کیا تقریرہ دوری نہیں اس کوئی سکر سنیے علم کیا علم بننا فرضے کے فایا ہے محلے میں ایک بچہ علم بن گیا کافی ہے حافظ کھاری بننا فرضے کے فایا ہے ایک دو بچے بن گئے کافی ہے مگر نماز کا مسئلہ ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے حسن کے مسائل ہر مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے کیا حال کیا حرام کیا اچھا کیا بورا بورا ضرورت کے طبع سے مسائل جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے لیکن اس وقت بھارت کے مسلمانوں کی جو ضرورت ہے ڈاکٹر بننا نہیں ہی جنیئر بننا نہیں ہی اس وقت سب سے زیادہ بھارت کے مسلمانوں کو آئی پی ایس افسر کی ضرورت ہے پولیس محق میں نوجوانوں کو پھڑتی ہونے کی ضرورت ہے صاحب پورس سے لے کر کے صاحب کھانے میں چپ چپسی تک 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 تحسل دار تک تک آپ کی پوشٹنگ کی ضرورت ہے میری بات کا برا نہ ماننا آج یہاں کوئی بات ہو جائے تو تمہاری رکھوالی کے لیے کون ہے کیا ہم میں سے کسی کی اوقات ہے کیا کیا ہمیں کے فوٹی سے ملنے کے کھڑے ہو جائے لیکن تیرے بچے اگر پڑھ لکھ کر کے صاحب تحسل دار بن گئے تو ایک تحسل دار تھانے کا دار ہوگا اپنے پورے تھانے کے لوگوں کی جان کی دکچہ سلکچہ کر سر سر ایک لڑکہ ایس پی اور ڈی ایم بن گیا آج یہ وقت کی ضرورت ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہوا اللہ ہنگامہ کی ضرورت نہیں ہے آج تم پیسے ادھر ادھر کتنے پان گھٹکہ کھانے میں اور لوٹری بھجانے میں خرج کر رہے ہو یار تنظیم بناو لنگ وائنڈ قائم کرو سر بے کراؤ کتنے بچے بچیاں ہمارے میٹک میں اچھے نمبر سے پاس کر رہے ہیں ان بچوں کو چونو اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ غریب ہو تو کیا ہوا امیروں سے رابطہ قائم کرو ہم آپ کو اوٹ دیں گے مگر ہمارے یہاں بی پی اے سی کی تیاری کے لیے کوچنگ سنٹر کا قیام کرائیں ہمارے یہاں بی اے سی کی تیاری کے لیے کوچنگ سنٹر کا قیام کرائیں یہ جتنی فیلڈیں ہیں آپ کی سپ کو بھر جانے چاہیے انہوں جبانوں کو لے کر داؤنیا داؤنیا آپ راپ بھر موبائل میں بیریانی کھا کر سو رہے ہو موبائل چلا کر سو رہے ہو ڈاکٹر اکبال نے نہیں کہا نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک دی نہ ہوگی داستانوں میں کبھی گہروں کے محلے میں گئے رہے ہو صرف صبح کو اٹھو گے مرسائیسن اٹھا کر کپڑا لے کرنے ہاں بیچنے چلے جاؤ گے کم نہیں سوچتے کہ ہم بھی خریدنے والے بن جانے ہیں اٹھو میں تو ایسے بھی کلکلکہ میں میری خطابت کلکلکہ کے لائے کھینے اس لیے میں ادھر دعوت ہوں گا لیتا دی ہے نا چونکہ ادھر بہت جذباتی خطیب جا ہے جو ایک ہی بار آپ کو زمین سے اٹھائے اور آسمان پر پہنچا جا میرے جیسے خطیب یہاں حیثیت یہاں لیکن یاد رہیے اگر آپ یوں ہی پیڑیانی کھا کر اور جذبات میں بہ کر سوئے رہے ایک دین آئے گا گھر میں بند کر کے کپ کپ کر دیے جائیے گا اور آپ کا کوئی پیسانے حال لے گا اس لیے ان بچوں کی حفاظت کے لیے ان بچوں سے بتائیے روزی روزی کے دیے دوڑنے سے بہتر ہے اپنے فلزوں میں صبح کو اٹھ کر اتنا دوڑو اور اپنے آپ کو اتنا فٹ کرو کہ میں ٹکنٹر کے بعد جب یہاں کی پولیس کی بھر بھر بھی آئے تنگال بھی آرہ سا موڑی سا کی تو اتنا دیج دعو رو کہ جب لسٹ نکلے تو ساؤ اور ہزاروں میں تیرا نام ہے تیرا نام ہے تیرا نام ہے صبح کو کبھی پوچھئے ان لوگوں سے یہ لو جب ہم لو صبح کو اپنی گاڑیوں سے سفر کر کے گزرتے ہیں تو صاحب ان کی بیٹیاں ان کی بہویں ان کے بچے سے سرک پہ دوڑ رہے ہیں اور مسلمان پوری راک موبائل چلا کر اور بیریانی کھا تھا سو رہا دس بجے تھی کہتے ہو کامیابی نہیں ملتی تعویز لکھ لیجئے پورا قرآن تُس کو پہنا دیا جائے کبھی کامیابی نہیں ملتی جب جب کہ تُو کوشش نہیں کرتے جب جب کہ تُو عمل کے میدان ملتی جب جب کہ اپنے لئے تعلیم کا انتظام نہیں ملتی آپ کے ہاں بہت سارے امپی ہیں امیلے ہیں آپ کے جو امیر ہیں نا امیر ان امیروں کو پکڑیئے کہیئے ہمیں زکاة میں رمضان میں ہمیں زکاة نہیں چاہیئے ابھی یہ زکاة دیئے ابھی زکاة دیئے اور ہمارے محلے میں نہیں تو زیلالے پر پر کم سے کم یو پی اے سی اور بی پی اے سی کی تیاری کے لیے نتیش کمار کی مہربانی ہے کہ بیہار انہوں نے حجبہ انہوں نے یو پی اے سی اور بی اے سی کی تیاری کا انتظام کیا اس کا ریزلت بھی مل لہا ہے لیکن ابھی بچے تیار نہیں ہیں میری کھائش ہے کہ پورے بھارت کے ہر سینے میں مسلمانوں کا ایک لگ لگ پوائنٹ ہو جہاں کہ ہمارے بچے اور بچیاں یو پی اے سی اور بی اے سی اے سی تیاری تیاری یاد رہ دوئے جاں زندگی میں اگر تعلیم ضروری نہیں ہے یہ آج کا چاہیئی پیر میں بیٹھ کر مزار پر بھاؤں پینے والا چرس افیم پینے والا چرسی اور گازی اور کوالی پر ناچنے والا پیر اگر کہتا ہے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں غوث آزم سے کیوں نہیں پوچھتے اٹھارہ سال کی عمر میں گھر جھڑ کر نکلے اور اس اس تک نہیں لوٹے چپ چک کہ انہوں نے پوری تعلیم آسی لئے میری باپ کو بری لگ سکتے لیکن بری لگ جائے گی تو کیا 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 کیے گا کیا آج بڑھی ماں نہیں رو رہے ہیں بڑھا باپ نہیں رو رہا ہے کیوں بچوں کو معلوم ہی نہیں کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر کیا ہاتھ آج ہماری قوم کا نوجوان تب کا یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم جو کماتے ہیں یہ سب میرا ہے اور ہماری بیبیاں بھی سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر جو کماتا ہے وہ سب سب وہ سب 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 وہ بھی یہ سمجھتی ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کتنے نوجوان تیار ہیں اس کے لئے کام کرنے کے لئے زراحہ دوگائیے سب نوجوانوں سے پوچھتا کتنے لوگ تیار ہیں اس کام کے لئے کہ آپ کے ہاں لنگ پوائنٹ ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ لوگ اس کے لئے حضرت کی قیادت میں مٹی مٹی کیے کوشش کیجئے اگر آپ نے آج نہیں کیا میں اس لئے بول نہ ہوں کہ میں خود سرکاری بہتا ہوں روئیے گا روئیے گا کبھی نہیں یقینہ تو کوئی ماشکر صاحب آپ کے ہاں قالید نے پڑھاتے ہو تو ان سے پوچھئے گا کہ کالید میں مسلم نرکیاں کس کے بائک پر بیٹھ کر آیا آج ہماری بیٹیاں مردد ہو رہی ہیں آج اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں کا خیال لکھنا چھوڑ دی ہم کما کر جوان ہوئے الگ ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری ہی زندگی سب کچھ ہے اب سم کو اٹھیں اب بیٹا جوان ہونا شادی کیا اور مرمان کو چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا باپ کمارا ہے لوٹری کا ٹکٹ کرتانے میں مستہ ہے شراب پینے میں مستہ ہے چر صفیم کانچا پر جوہ میں مستہ ہے اور بیچاری بیوی بیٹی 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 سلائی کر کے زندگی گزار رہی ہے اس کے بھی دل میں تمنہ ہے اس کے بھی دل میں خواہش ہے کالیج میں پڑھنے گئی ہے وہ اس نے دیکھا یار میری سہلی کے پاس بڑا اچھا کپڑا ہے بڑا بہترین ایپل پر موبائل ہے بہترین بیگ ہے کاش میرے پاس ہوتا اب سہلی ہے اس سے پوچھا ماذا اللہ ان کے ہاں تو لیبنگ ویریشن سیپ کو برا نہیں مانا جاتا مگر جب کسی کام کو غلط کرنا ہونا تو اس کو انگلیش میں اتنا اچھا نام دے دیئے کہ لوگ اس کو غلط سمجھنا چھوڑے غلط سمجھنا چھوڑے یاد رکھئے گا پوری دنیا میں یہودیوں کی ساجش ہے کہ مسلمانوں کو ان گناہوں میں پھر سے پسا دیا جائے جس گناہوں کا خاتمہ نبی میں حضور قیامت سے پہلے نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا لوگ نے نکاح کے ناجائز تعلقات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے آج انڈیا میں بڑے پیار سے اس کا نام رکھ دیا گیا لیبنگ لیلیشن سیپ انگلیش اب اس کا اردو اور ہندی میں یہ ہے ناجائز رشتہ اب اس لڑکی نے آجتا سے آپ کی بیٹی سے کہا سنتی ہو میرا یہ جو موبائل فون ہے نا اور یہ جو سب یہ میرا بوائی فرنڈ ہے اس نے خرید کر دیا تم بھی ایک کالیج میں امیر کبیر بوائی فرنڈ تلاش لو اب بیٹی تمہاری ہے اس کے ساتھ بھلے پر گھوم رہی ہے بہن تمہاری ہے مگر اس کے ساتھ آپ بھلے پر گھوم رہی ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا یاد رکھنا کاری نا نہ خیدیاں سمجھتے ہونا کیسان خیدیاں کاری خیدیاں اور بیٹیاں میں فرط پیدا نہ کرنا خیدیاں اگر خیال نہیں رکھو گے ہمارا جانور آئیں گے چلے جائیں گے اپنی بہو بیٹیوں اگر شاہئیح خیال نہیں چلے جائیں گے یاد رکھنا زندگی میں بیٹی تیری ہے بہن تیری ہے جوان ہو گئی دوسروں کا خیال نہیں رکھتا نہیں آج کے بعد کمانا اپنی بہن سے کہنا میری بہن تیرا بھائی ہو تو میری عزت ہے اب میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا کالے پر پڑ رہی ہے میری بیٹی پچپن سے جوانی تک میں نے تیری ہر ضرورت پوری کی ہے یاد رکھنا تو اب جوان ہو گئی کالائز میں پڑتی ہے اسی غیر کے سامنے ہاتھ نہ پیلانا پپڑا چاہیے میں دوں گا ہاتھ میں پرسلٹ چاہیے میں دوں گا موبائل فون چاہیے نہ میسیوجھ نہ کرنا میں تجھے دوں گا مگر اپنی زندگی کو آوارہ کرتی کی راہ پہ نہ ڈالا کسی آوارہ نرکے کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزارنا اے بیٹی تجھے نہیں پتا حیاء ایمان کا حصہ ہے اے بیٹی آنکھوں کو بھی بہایا بنانا زندگی کو بھی بہایا بنانا اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ بتاؤ آج تم کہتی ہو کہ اسلام ہم پہ پہ پوجھ ڈالتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کعامہ سب سے مقدس گھر ہے اللہ نے اس پہ کلاب چڑھا دیا ہے قرآن سب سے مقدس کتاب ہے اللہ نے اس پہ کلاب چڑھا دیا ہے یہ جتنے اللہ والے ہیں یہ مقدس ہیں اللہ نے ان کے مزاروں پہ چچڑے چڑھوا دی ہیں اے میری قوم کی بیٹیوں تم تو یہ مقدس ہو اس لیے اللہ نے تیرے اوپر بھی حیاء کی چادریں چلا دی ہیں اس لیے میری قوم کی بیٹیاں چاہاں رہنا حیاء اور عزت و عبرو کی زندگی گزارنا تیرا باپ غریب ہو ہوہے سو لینا مگر عزت کا سعودہ نہ کرنا تیرا بھائی غریب ہو تیرا شوہر غریب ہو ہوہے پیاسے زندگی گزار لینا مگر کبھی عزت و عبرو کا سعودہ نہ کرنا اے میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھنا ایک بھوڑے باپ نے اپنے بیٹی سے کہا میری بیٹی میرے پاس زمینوں جائرات ہیں سب بھیس کر تیری خواہش پوری کروں گا مگر میری بیٹی پاس صیرت بن کر کے رہنا کالے جانا نہ نہ پہن کر کے جانا سماج کی ایک پاوکار بیٹی بن کر زندہ رہنا باپ کے مانانے پر او بیٹی چلی گئی 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 اس نے روٹے ہوئے باپ سے کہا میرے باپ آپ ایک کام کر یا تم نقاب اتار دے یا مجھے کالے چھوڑا دے اس باپ نے کہا نہیں بیٹی نہ میں تیری تیجھے تیرا رشتہ علم سے سکھنے دوں گا نہ تیرے جسم سے نقاب اترنے دوں گا اے بیٹی میں تیرے فکر کو بدلنا چاہتے ہیں بتا بات کیا ہے کہا آج میری سہیدیا کہہ رہی تھی تم مولڈ موڈل ہو پورا رہا ہے آئی کی لڑکی ہو یہ نے پانچ ہزار کے سلوار سوز پر تُو نے نقاب پہل لیا یہ پورانے موڈل کی لڑکیوں کا خیال ہے پورے بابا کا بیٹی ٹینشن نہ لے یہ کردار سیدہ خاخنے جندت کی ہے یہ کردار رسول اللہ کی بیٹی کی ہے تُو کالیج جانا اور اپنی سہیدیوں سے کہنا اے میری سہیدیوں میں اولڈ موڈل ہو پورا خیال کی لڑکی ہو میرا جسم کسی کو نہیں دیکھتا میری جوانی کسی کو نہیں دیکھتی میری جسم کے آزا کسی کو نظر نہیں آتے میری صرف آکھیں نظر آتی ہیں سن یہ جن سے فارگر اپنا حسن غیروں کو دیکھانا یہ نیو فیشن اور نیو موڈل تُجھے مبارک ہو اور پھٹے ہوئے تُو پھٹے میں بہتر پیبند لگا کر اپنے ظلفوں کی حفاظت کرنا سیدہ خاتون جنجد کی سزن ہمیں مبارک نارے تکبیر نارے رسال جشن غوث عاصف مسلک عالی حضرت حضرت اللہ مفتی سلطان نزا صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس لیے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا اے میری قوم کی بیٹیوں باب کی عزت تیرے قدموں میں ہے خاندان کی عزت تیرے قدموں میں ہے تو میرے گھر کی عزت ہے تیری عزت میں میری عزت ہے اس لیے یاد رکھنا کبھی لڑکیوں کی طرح ٹی ٹاک پہ ٹینس کرنے والی رب برنا تو سمجھتی ہے کہ ٹی ٹاک پہ پچاس ہزار لاکھ روپے کمالے گی تیری زندگی کٹ جائے گی یہ دولت کچھ نہیں ہے یاد رکھنا یہ عزت دینے والا خدا ہے اس لیے اپنی عزت کی حفاظت کرنا یاد رکھئے گا دوسری سمجھے بڑی وجہ سمجھ میں جہے 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 سمجھتے نہیں سمجھتے حضرت سمجھا دیں گے آپ کو میری تقریر کے بعد لیکن آپ اسے سمجھئے آج ہماری قوم کے نوجوان چار لاکھ جہے ہیں پانچ لاکھ جہے ہیں گری باپ تھک جاتا ہے اس کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے نہیں مل پاتے ایک دن بیٹی پوچھتی ہے میرے باپ کیوں اتنے پریشان ہو اب وہ باپ کہتا ہے بیٹی تیرے لیے رشتہ تلاس نہ ہو لڑکے والوں کا اتنا دیماند ہے کہ میں پریشان ہوں کیا کرو بیٹی دوسرے میں کہکی ہے میرے باپ فکر نہ کر میں کوئی جاہل نہیں ہوں میں کما بھی سلسلی ہوں اور اپنی شادی خود کر سلسل سمجھ رہے نا یہ ہماری یہ جہیز کے لالی بھیڑیوں کے اپراد کا نتیجہ ہے یاد رکھیے گا نتیجہ کیا نکلا اب وہ بیٹی گھر سے نکل گئی تو چار ہزار پانچھا جال لگا کر کمپیوٹر سکھا پڑھائیں گے کسی اسپطال میں کسی جوب میں جا کر لگ گئی بغل والے نے پوچھا کہو تمہارے مذہب میں تو نکل لے کی زیادہ اجازت نہیں تم یہاں کیسے آگئی اب وہ کہتی ہے گیا کروں باپ غریب ہے ماں غریب ہے میں غریب پریبار سے بلان کرتی ہو میں باپ کی غریبی کو مٹانے کے لیے کمانے چلی آئی میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کو میرا رشتہ کر سکے اب وہ گئے کافی لڑکا کرتا ہے وہ تیرے مذہب کا لڑکا ہے آج سے میں ہوں نا آج سے میں تیرا خیال کروں گا آفی سے نکلتا ہے بلے بیٹھا کر گھر پہنچاتا ہے اس کی ماں بیمار پڑے پیسہ لگا کر علاج کراتا ہے اتنا پیار دیتا ہے اسلام نے تو تجھے کہا کہ پروسی بیمار پڑے تو خیال لگنا کوئی غریب بیمار پڑے تو اعادت کے لیے چلے جانا لیکن ہمارے اندر یہ کردار نہیں ہے ہم تو پروسیوں سے جھگنے سے فرصت نہیں ہے بھائی بھان اور رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے سے فرصت نہیں ہے لیکن پیر رشتہ چھوڑ رہے ہیں اب اس نے اتنا رشتہ جھوڑا اس کی ماں کہنے لگی مسلمانوں سے تو اچھا یہی ہے وہ کہنے لگی مولانا خاموش رہی ہے آپ لوگوں کی تقدیر کا کیا اثر ہوگا آج تک جہیز مانگنا بند نہیں ہوا لتیجہ یہ نکلا کہ اب اس لڑکے نے اسے فسایا فسا کر کے شادی بھی کر لی پال پچے بھی ہوئے پال میں پیتیس ٹکڑے کر کے دہلی کے گھٹر میں ڈال دیا صاحب اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں بتاؤ جہیز کی لانت کی وجہ سے جو پیٹیاں مرتد ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم ذمہ دار ہیں آپ ذمہ دار ہیں یہ نوجوان ذمہ دار ہیں آپ کہیں گے مولانا کیسے آلہ حجرت سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے اس محفل میں جانا کیسا جب یہ گناہ کا کام ہوتا ہو آلہ حضرت فرمانے ہیں اگر اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تم گناہ بند کرا سکتے ہو تو ضرور جا کر کناہ بند کرا دینا نہیں تو جانے کی اجازت نہیں ہے بتاؤ اسلام میں جہیز مانگنا حلال ہے یا حرام ہے ہاتھ اٹھا کر پڑا مجمع بولے جہیز مانگنا حرام ہے ناچ گانا باجا حرام ہے ڈی جے پہ ناچنا و نچ مانا حرام ہے مگر برا مجمع نہیں گا آپ کا بھائی جہیز مانگتا رہا آپ برات گئے کے لئے آپ کا چچا جہیز مانگتا رہا آپ نے برات گئے کے نہیں گئے ملاد کے بعد آپ کے محلے میں ڈی جے پہ نوجوان چھوکڑے ناستے رہے لونے لونڈیا آپ اس کی شادی میں گئے کے نہیں گئے آپ برات میں گئے اور میرے جیسا پیٹ پالنے والا مولوی مکا پڑھاتا رہا نہ آپ نے منع کیا نہ میں نے منع کیا اگر سارے مسلسان تیار ہو جائیں کہ جو شک جہیز مانگے گا ہم اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے جو ٹی جے کانا باجا جا چاہے گا ہم اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے ہے کسی کی عوقات جو چاہے زمانگے تھے لیکن ہمارے پاس اتنی بھی عوقات نہیں جبکہ قرآن نے کہا یا ایوہ اللزین آمنو قو انفو سبسن واہلیکم نارا اے یا آلو اپنے آپ کو اور اپنے گھر بانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں سب سے امید نہیں رکھ سکتا مگر صرف نوجوانوں سے کہوں گا اے نوجوانوں تم اپنے آپ کو تعلیم اور شخصہ سے جو رو اور جڑ جانے آپ ہو جانا نا نکاح کرنا بارات میں کر کے مت جانا فیری میں شادی کرنا مسجد میں نکاح کرنا ولی میں پورے گاؤں کو کھلانا ضروری نہیں ہے شادی میں پورے رشتہ دار اور ایک ہزار لوگوں کے انفائٹ کرنا ضروری ہے علماء رہنبائی کر دیں گے ضروری نہیں ہے اپنی حیثیت کے مطابق چند افراد کو بولا کر نکاح کرنا ایک پیارے دودھ سے ولیمہ کر لینا جیسے نبی میں امول ممرین سیدہ آئیشہ صدیقہ کے لقصتی کے بعد دیا اور سماج کو میسے دینا ہم جہیز مانگ کر غریب بیٹیوں کو مرد بنانا نہیں چاہتے بلکہ جہیز کا پائی چار کر کے غریب بیٹیوں کو سماج میں عزت دینا چاہتے تو کتنے نوجوان ایسا کرنا چاہتے کتنے نوجوان دیکھئے زبردستی والا ہاتھ تو تمت اٹھائیے گا ہے نا بلکہ یہ سوچئے صرف نوجوانوں سے گزاری شہ لیکن آپ سے میری یہی گزاری شہ آخری بات میری سنیے پھر اس کے بعد میری گفتگو ختمت آپ اسے خوب زندگی میں یاد رکھے آج ہماری قوم کے نوجوان سمجھتے ہیں میں جو کمانا ہوں یہ سب میرا ہے آج ہماری بی آئی پی پڑھی لیکھی بیویاں ہے نا بی آئی پی بیویاں سمجھتے ہیں نا جو ہم لوگوں کی بیویاں ہیں وہ سمجھتی ہیں میرا شوہر جو کمانا رہا ہے یہ سب میرا ہے وہ سمجھتی ہیں کہ باپ کا کچھ ہیئے نہیں ہے ماں کا کچھ ہیئے نہیں ہے ارے آج کل تم بہووں بہووں کا اتنا من بڑھ گیا کہ یہ کہتی ہیں میرا شوہر نہیں کماتا تو آج آپ کا حشر بھلا ہو جاتا یہ تو کماتا ہے کہ گھر جل رہا ہے اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا زندگی میں ان باتوں کو ایک نوجوان نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہر جو زار ہوا فیدہ کا ابھی اومی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان آقا جی میرا ایک سوال ہے آقا جی میرے شاہر légہ بتاؤ کیا سوال ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بتایا جائے مرد کے اوپر پہلا حق کس کا مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے کون ان کے تاجدار جواب دیتے ہیں موسکرا کر تمہاری ماں باپ مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے تمہاری پورا مجمعات اکھا کر بول دیں مرد کے اوپر پہلا کس کا ہے ہماری اور زور سے بولیں ہماری ماتا نو جوان تھے تھاڑ گئے پھر تھوڑی دیر بعد پچھے آقا جی اب کس کا آقا نے کہا تمہاری ماتا پھر تھاڑ گئے تیسری بار پچھا آقا جی اب کس کا تو آقا نے کہا تمہاری ماتا پھر تھاڑ گئے چوتھی بار پچھا آقا جی ایک بار اور بتا دیجئے اب کس کا آقا مسکر ہے اللہ حضرت سے پوچھا گیا حضور مرد کمائے تو کیا کرے اللہ حضرت نے اس حدیث کا ترجمہ ہی لکھ دیا کہا سو روپے کمائے تو پچھتر ماں کو دے دے اور پچیس باپ کو دے دے اس لیے کہ حضور نے تین بار ماں کا ذکر کیا ہے ایک بار باپ کا ذکر کیا ہے پوچھا گیا حضور مرد کا رتبہ بڑا ہے یا باپ کا رتبہ اللہ حضرت فرماتے ہیں محبت ماں سے زیادہ کرو اور عدب باپ کا زیادہ کرو اس لیے کہ باپ تیرا بھی حاکم ہے تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے اے میری قوم کے نوجوانوں جس مرد کی کمائی میں پہلا حق اس کی ماں کا ہے آج بڑی ماں رو رہی ہے پی بیاں عیش کر رہی ہے پوڑا باپ چائے کی ہٹل میں موتاج ہے ہمارے بچے ہماری دولت پہ عیش کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں نہ آج بڑی ماں اگر نمزار میں پھن کرتے بیٹا عید ہے کچھ پیسے پھیل دے اپنے بی بی بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجوں گا سنتا نظر کہنا چاہے گا جب آپ کو دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہو بی 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 بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجوں گا یا تمہاری ماں نے بھی کبھی بچ بچ میں تُس سے کہا تھا بیٹے روٹیا بن گئی ہے پہلے میں کھاؤں گی بچے گا تو تُو کھانا نہیں نہیں بلکہ مانے تو یہ کہا تھا اے میرے بیٹے کھانا تیار ہے پہلے تُو کھانے بچے گا تو تیری ماں کھا لے گی تیرے باپ نے تنخواہ اٹھانے کے بعد تیرے تعظیم میں پیسے خرچ کیے کہا بیٹے کالیج کا بھی بھل لے اپنے لئے اسکولڈریز کھری لے اپنا ٹیوی سرسی بھل لے بیٹا تُس سے بچے گا تو تیرا باپ اپنے لئے نباس کھری دے گا قرآن نے سارے چودہ سو برس پہلے کہا رب بی رحم ہو ماں کھما رب بیانی صغیرہ اپنے مہباپ کے ساتھ رہی ساتھ سلوک کرو جیسے ماں باپ کے لئے دونوں مانگو مالیک و مولا میں نے مہباپ ایسے رحم خرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم خرمایا قرآن نے تجھے ماں باپ کی یاد دلائی اور قرآن کے بچپن کو یاد کر لینا یعنی تیرے باپ بچپن میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا اے میری قوم کے نوجوانوں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کمائی سے ماں کو حصہ دینا بند کر دیا آج ہم انجینئر ڈاکٹر پروفیسر علی مولانا ہو کر بھی کامیاب نہیں ہے وجہ یہ ہے ہم نے اپنی ماں کو بھولا دیا ہے ہم نے اپنے باپ کو بھولا دیا ہے اے نوجوانوں تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں انکلاب آئے تم بھی سرکار بڑے پیردستگیر کے نقشے قدم پہ چل کر کامیاب ہو جاؤ خواجہ قریب نماز کے کرداروں کریکٹر کو اپنانے والے بن جاؤ تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں انکلاب آئے تو آج کے بعد دلی رہنا ممبئی رہنا کلکنکا رہنا لنیا رہنا جب کمانا تو پہلا پھول کس کو کرو ہاتھ اٹھا کر بولے کس کو کریں گے ماں کو ماں سے کہنا ہم ماں تنخواہ مل گئی ہے بول کتنا پیسہ جائی ماں کا کلیجہ فخر سے چوڑا ہو گا دور کر تیرے باپ کے پاس آئے گی باپ تو باپ ہوتا ہے نہ کہتا سنو پیسہ نہ مانگو میرے بیٹے کے اوپر بہت بوجھ ہے کہہ تو پہلے اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر لیں بچے گا تو بڑھے باپ کے لیے بھیج دے گا بچے گا تو بڑھے باپ کے لیے بھیج دے گا اے نوجوانو یاد رکھنا ساری دنو تیری کمائی کھا کر سو جاتی ہے تیری بیوی بچے تیرے دوست تیرے پیسوں سے پارٹیا اور آیاشیا کرتے ہیں مگر رات کی تنہائی میں کوئی تیری کامیابی کے لیے آچل فیلاتا ہے تو تمہاری ماں فیلاتی ہے کوئی تیری کامیابی کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو تیرا باپ اٹھاتا ہے یہ آج کے بعد کمانا تو سب سے پہلے خیال اپنی بڑھی ماں اور باپ کا کرتے ہیں کتنے نوجوان کریں سارے نوجوان کمائیں گے تو ماں باپ کا خیال کریں گے سبحان اللہ سب کریں گے حضرت علامہ سید ید بادشاہ صاحب طبعہ فرماتے ہیں کہ سنو یاد رکھنا رات کی تنہائی ہونا تو کبھی بڑھے باپ کا جیب کی دیکھیں کبھی بڑھی ماں کا آچل کی دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھے باپ کے جیب میں پیسے نہ ہونا تو چھپکے سے ڈال دینا تاکہ سب کو چائے کی ہوتر میں محتاج آجائے حرام ہے اسلام میں اللہ نے آپ کی حاضری کو قبول کیا سننے صاحب زندگی میں ایک بات کو یہ محبت یہ دور کر آگئے صاحب یاد رکھیں پڑھی بھی ماں ہے آچل دیکھ لو پیسے نہیں ہونا تو باندو کہیں صبح کو تیرے بچے ہی دادی سے کہیں گے جنا دادی یہ کافی کھرید دے تو تیری بیوی کے سامنے تیری ماں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سارے زمانے کو پیسہ دینا تو یوں دیتے ہونا مگر جب ماں کو دینا تو یوں دینا باپ کو دینا تو یوں دینا تاکہ گرہاپے میں بھی پیسہ لیتے وقت باپ کا ہاتھ اوپر رہے ماں کا ہاتھ اوپر رہے تاکہ گرہاپے میں بھی ماں باپ کی بادشاہ سلامت رہے یاد رکھئے اگر ہم نے کما کر ماں بہن پہو بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر ہماری ماں بہن پہو بیٹیوں کی زندگی کا رخبالی کون کرے گا اس لیے کمائیے ماں کا خیال بیوی کا خیال بہن کا خیال بیٹی کا خیال گریب پائیوں کا خیال اور آخری بار آخری بات سنیے ہم لوگ ارس مناتے ہیں سبحانہ مگر آج کے بعد ارس بھی منایئے ارس بھی منایئے گا غوثِ عظم ایک راتی آدھائیں گے یہاں ہم اللہ کے ولی لے ہیں حجرتِ شیر شاہ اگر صرف ارس منایئے گا تو حضور ایک راتی آدھائیں گے دو قسم کے لوگ ہیں ایکوں جو صرف نماز پڑھتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے ہیں ایکوں جو ولیوں کو مانتے ہیں مگر نماز سمجھ رہے نا نہیں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں دونوں ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ولیوں کو بھی ولیوں کو بھی مانتے ہیں دونوں گلتی پڑھتے ہیں نماز پڑھے ولی کو نہ مانے یہ بھی گلت اور ولیوں کو مانے نماز نہ پڑھے یہ بھی گلت ایک اللہ کا ولی دکھاؤ جو نماز نہ پڑھ 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 ایک اللہ کا ولی دیخاؤ تو اس لئے مسجد حرم ہو مسجد نبی ہو مسجد عسی ہو ایک مسید ایسی لاؤ جہاں نماز ہو اور ولیوں کی یاد نہیں ہو آپ کہیں گے مولانا کیسے ہر نماز میں تحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں اور جب تحیات پڑھتے ہیں تو کمپنسری ہے پڑھنا ہی پڑھے گا سلام اللہ عباد اللہ صالح اے اللہ کے نیک بندوں آپ پر سلام ہو اب مجھے دھر کر کہنے دو اللہ کو ولیوں کا سلام اتنا پسند ہے اتنا پسند کہ دنیا میں کوئی بھی نماز پڑھے جب جب نماز پڑھے گا سجدہ بھی ہوگا قیاء بھی ہوگا کوئد بھی ہوگا رب بھی ہوگا سجد بھی ہوگا نبی اور آلے نبی پہ درود بھی ہوگا اور اللہ کے نیک بندوں پہ سلام بھی ہوگا اس لیے یاد رکھنا اوریجنل ہم اوریجنل ہم اور سیاظم کے ممنے والے اور حجت شیر شاہ کے ممنے والے تب ہی بنو گئے جب آپ کی زندگی میں ان کا کردار آ جائے ان کا کریپٹر آ جائے اس لیے آج کے بعد گھر جانا بی بی سے کہنا نمازی بن جاؤ بچوں سے کہنا نمازی بن جاؤ بیٹے سے کہنا نمازی بن جاؤ تم دو ہی نمازی بن جاؤ کیوں؟ کہنا بیٹی یاد رکھنا اگر ہم صرف اُر سمائیں گے حجت شیر شاہ ایک نوٹ یاد آئیں گے اور اگر ہم نمازی بن گئے حجر پڑھیں گے حضرت یاد آئیں گے زوہر پڑھیں گے حضرت یاد آئیں گے اصل مغلی بیشاہ پڑھیں گے حضرت یاد آئیں گے جب جب نماز ہوگی خدا بھی یاد آئے گا مصمص بھی یاد آئیں گے آنے نبی بھی یاد آئیں گے اور جت جت اللہ کے نیک بننے ہیں سب کی یاد آتی رہے اس لیے چادریں چڑھانے والا بھی بلیئے نمازیں پڑھنے والا بھی بلیئے اور اس وقت جو بھارت میں ہر مسلمان کی ضرورت ہے سارا کام چھوڑ کر سرکاری محقمے میں جانے تیاری اور آپ نے نہیں کی اور اپنے بچوں کو مضبوط نہیں کیا آپ کی جوکیشن پوائٹ میں مضبوط نہیں ہوئے تو یاد رکھئے گا اسلام میں نماز روزہ حج زکاہ بعد میں فرض ہے طلب العلم فریضت علاقہ مسلمین و مسلمان علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر پہلے فرض ہے یاد رکھئے گا زندگی میں بچہ بالک ہوگا تب نماز پڑھے گا مگر بعد علم کی آئی تو نبی نے کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تک انشاءاللہ پڑھئے بھی پڑھائیے بھی ماں بابا عدب و احترام کیجئے دنیا کا سب سے کامیاب انسان اوہے قرآن لے کہا قد اف لہا منتزکا